اسلام علیکم ناظرین پروگرم جائدہ کے ساتھ میں آپ کا مزبان واجد باوا اور سٹوڈیو میں ہمارے سینن صحافی تذیعہ کار حنیف عمران بھٹی سامہ جوڑے ہیں اسلام علیکم بھٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی وصول کریم جی بھٹی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو گزشتہ عید مبارکو عید کے بعد جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے پھر زندگی کی دوڑ پھر رواں دواں ہے ویسے ہی کافلہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے میڈیا میں کروڑوں روپے کی تقسیم الیکشن میں نون لیگ نے میدان مارنے کے لیے میڈیا میں کروڑوں روپے تقسیم کر دیئے میڈیا نے بھی سرطال چینج کر لیے اور نون لیگ کلیکشن جتوانے کے لیے راگل اپنا شروع کر دیئے پروگرام میں مزید بات کریں گے لندن میں شہباز شریف کی سریاں دوڑیں پاکستانی میڈیا میں شہباز شریف کی دوڑ دکھانے کے لیے ایک بڑی ریس اور پروگرام میں اور بات کی جائے گی الیکشن کے حوالے سے الیکشن میں جو کاغذتے نامزدگی تھے اس کی سکروٹنی مکمل ہو گئی جی بڑی صاحب کیا کہتے ہیں آپ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کروڑوں کی ایک پروگرام پہلے بھی چلتا رہا ہے آئیڈیا کروڑوں کا تو یہ یہاں پہ تو کروڑوں روپے کی تقسیم جو کیا کوئی آئیڈیا مر رہا ہے کیا صورتحال بن رہی ہے کیا کر رہا ہے اور میڈیا آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے ایسے تھا یہ اکتم حالات بدل گئے باڈی لینگویج چینج ہوگی تھوڑا سا معلومات درست کرنے اور ناظرین کو درست کرا لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کروڑوں روپے بھی تقسیم کی ہیں بلکل درست آپ نے فرمایا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں رہی وہ تو ان کا پہلے گھڑ جوڑ آنے ہیں بڑی صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا گھڑ جوڑ آنے ہیں وہ تو جو ہے بازی لے جانے کے لیے دور دوگ شروع ہے اور میڈیا کو پاکستانی میڈیا کو خاص پر پرنٹ الیکٹرونک میڈیا اگر کچھ چیلنج کرنا چاہے تو میں اپنے بھائیوں کے لیے حاضر ہوں میں کوٹ بلانے میں انشاءاللہ ثبوت دوں گا اور میرے پیارے بھائی پاکستانی میڈیا بڑھ سب آپ کو دیکھتی ہے بڑھ سب آزم ریٹنگ دیتی ہے شعرات ملتے ہیں نیشنل کمپنی سے آپ منٹائی نیشنل کمپنی کے جو شعرات ملتے ہیں جن شرائط ملتے ہیں اچھی طرح نہ جانتا ہوں لیکن ابھی میں ادھر نہیں جانا چاہتا پورا زور لگا رہا ہے ہمارا میڈیا اور ہمارے ہماری دو پارٹیاں پاکستان کی ریوائی تھی جو سیاسی پارٹیاں ہیں زور لگا رہی ہے کہ امران خان جو ہے اس بار بھی الیکشن نہیں جیتنا چاہیے اس کو انتظار کراؤ کم عمر رہ گئی ہے اس کی ایسے ایسے دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے جیسے کہ بس اس کی عمر کم ہو رہ گئی ہے تھوڑا سا دن رہتے ہیں اس کو ایسے ہی ترسا کے پیاسا مار دو تاکہ اس کو کرسی اقتدار ملے ہی نہ یہ خوش فہمی ہے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور زداری صاحب اب بات رہی کہ آپ لوگوں نے کہا جی ہم نے دعویٰ کر دیا پیسے میرے بھائی پیشلے دکھاتا ہوں سنواتا ہوں یعنی اس حد تک بھی آپ گر سکتے ہیں سمجھ سے باہر ہے جس بیس کروڑ کی حقوق کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو آپ نے کبھی نہ زندگی میں کی ہے نہ کرنی ہے کیونکہ آپ کے اپنے پنے مفادات ہیں وہ نہیں کرنی شباہ شریف بھاگ رہا ہے وہ دکھانا ہے اور بھائی شباہ شریف بھاگ رہا ہے مجھے تو یہ بتائیں یہ جب یہاں اقتدار میں تھے کرپشن کر رہے تھے اس وقت میڈیا کہاں تھا کیوں خموشی تھی آپ کے اندر کیا تکلیف تھی اشتہارات بڑی صاحب اور کیا تھا یہ دوسرے بات کیا آپ نے مفادات کیونکہ ان کے پیچھے اپنے اپنے مفادات ہیں کسی نے کالیج کھول رکھا ہے تو اس کو اچی سی سے چاہیے ہوتی ہے پرمیشن کسی کو انجینرنگ سے چاہیے ہوتی ہے یعنی ہائیر ایڈوکیشن میں کالیجز میں سکولز میں پرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں بھائی لوٹنے کے لیے اور نہ ملے تو پھر ظاہر سی بات ہے آخر ترلہ کرنا ہی پڑتا ہے کوئی انداز اختیار کرنا پڑتا ہے کس کا ترلہ بڑھ ساب ایسے آپ یہ کیا کہیں ترلہ سیاسی اکابرین کا ترلہ جن کی حکومت ہوتی ہے پھر ان سے کام لیے جیسے ہیں بھائی پروگرامز میں بلا کے ابلائج کر کے ابلائج ہونا ہوتا ہے ہمارا کلچر ہے مسلمان ہیں ہم توفہ تعایف میں محبت بڑھتی ہے اب یہ بھی تو توفہ تعایفی دیا گیا نا آپ مجھے ایک بات بتائیں پورے دس سال ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں پانچ سال یہ آپ چیک کریں میاں محمد نواز شریف کے اے آر وائی کے نمیندے سابر شاکر اور اے آر وائی کے سی ای او جناب چیف ایڈریکٹیو سلمان اکبال صاحب کے خلاف زیارات میں مقدمہ درج ہوا کون سا مقدمہ بھلا قائد اعظم جی وہ جو ان کی ریزیڈنسی تھی اس پر آگ لگی انہوں نے ریپورٹ کیا ادھر مقدمہ درج ہو گیا وہ جو انہوں نے دشمئی پالی اس دن سے بنیاد رکھ دی اور پورے پانچ سال یہ اداوت نکالتے رہے ہیں سابر شاکر صاحب سلمان اکبال صاحب آج تک چیک کر لیجئے اب ان کو اچانک کیسے یاد آگیا کیونکہ اب وہ اتدار میں نہیں ہیں ٹیبل کے نیچے سے ساری ڈیلیں ہو رہی ہیں کہ آپ ایمیج بنائیں ہمارا پنجاب لے کے دیں ہمیں کسی نہ کسی دریگے بیڈیا نے لے کے دینا ہے عوام نے لے کے دینا ہے جی بڑھ سب ایسے میں آپ کو یاد کرا دوں نہیں تو بڑھ سب آپ عوام کہہ رہے ہیں وہ خلائی مخلوق کہاں گئی بات تو سنیے گا نا بڑھ سب میرا مادر سیکھ سو بات اس کے بعد آپ کی سننیے امپائر کی انگلی کہاں گئی جب شید دستی کو کوٹ نے کہا جی یا تو ہم آپ کو نائل کرتے ہیں یا پھر آپ صریفہ دیں اور جائیں الیکشن لڑکے آئیں کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے جب شید دستی چلے گئے نیچے واپس مجھے آپ میں صریفہ دیتا ہوں میں دوبارہ دیتا ہوں اس نے آپ نے وہ صریفہ دے دیا چلے گئے واپس میڈیا نے پورا شور مچایا جی جاہل آدمی میڈیا میں اپنا پارلیمنٹ میں گسایا اب پیدا نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا آخر کار وہ جب شید دستی دو جگہ سے جیت کیایا جی بڑھ سب ایسے ہی ہے اور شکست کس کو دی مصطفیٰ کھر کو صاحب کا گورنٹ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب بیک ٹائیک آن ان دا پولیٹیکس بیلکل بیلکل اور اربوں روپے کا مال ہے یعنی وہاں پر ہزاروں ایکر زمین ہے بڑھ سب یہ ایک سائٹ پہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کا سیاسی قد کاٹ بہت بڑا ہے مصطفیٰ خر صاحب کا نام بہت بڑا ہے جی کل جنگل کا جو ہاتھی ہے وہ ہار گیا کس سے وہ جو پیسو پھیر رہے ہوتی چوٹے سے دانے دستی صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسو ہے سر وہ لانڈا ہے سیاست کا نہیں ابھی بھی پیسو ہے نہیں اب چینج ہوگی ہیں اب تو انہوں نے جگہ بنا لی ہے میں ویسے ایک آرز کروں یعنی جب جیتے تھے جب مات دی بات یہ ہے آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اللہ اور جتنے پیسے ہیں کیونکہ یہ حرام پیسے ہیں غریبوں کی کمائی جو آپ نے لوٹی ہے وہ اسی طرح لوٹی جانی ہے آپ کے ہاتھوں سے جانی ہے اب وہ بیگم کرسوم نواز صاحبہ اس کو آپ نے زندہ کیا ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے اچھا بڑھ صاحب اس پہ بات کرتے ہیں اس سے پہلے دستی صاحب کو آپ نے کہا کہ پیسو تو ایک پیسو اولا واقعہ دستی صاحب کے ساتھ بھی بیٹا تھا آپ نے دیکھا میڈیا پہ جب وہ آئے انہوں نے بات کی تب تو پیسو سے بھی آگے بات چلی گئی تھی ہاں جو چوہ سوٹ دیئے گئے تھے جیلوں میں اس کو چھوڑیں ابھی اگلے آپ جو امپیئر کی بات کر رہے ہیں اچھا وہ امپیئر کی بڑھ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ عوام فیصلہ کرے گی پنجا آپ میں کون جیتے گا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں انخلاعی مخلوق ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ امپیئر ہے امپیئر کی انگلی ہے مقصد صرف یہ ہے بڑھ صاحب چند ایک سوال آتے ہیں آپ کے ساتھ ایک تو یہ چیز کہ عوام ایک سائیڈ پہ عوام تو بہلے بھی ہے عوام کو تو آپ نے دیکھا کہ کیسے خرید لیا جاتا ہے ہمارے جذبات کسی کام کے نہیں ہیں ردی کے کام بھی نہیں آتے اگلی بات کریں ہم بات یہ ہے کل میں ایک اعلیٰ ساتھیک میٹنگ میں بیٹھا تھا تو فرمایا جی ایک صاحب فرماتے ہیں بڑے اثر سوخ والے ہیں ہمارے ملک میں پاکستان میں انہوں نے فرمایا جی یہ جو ہے نا دو اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہے انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ اس کی کیا حصیت ہے انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ نواز شریف جیت کے رہے گا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا کیونکہ انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے انٹرسٹڈ ہے میں اس دوست کو بھی میں نے جو عرض کیا تھا دوبارہ میں اپنی قوم کو اپنے ویورز کو بتا رہا دینا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا حضور بات یہ ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں اس وقت ہمارے بیس کورا عوام کے حقوق اچھا تو بڑھ ساپ وہ جو دوست ہیں آپ کے ان کی جو ہمدردی ہیں سیمپتیز انگلائنیشن ان کی کس ایڈ پہ نہیں آپ نے کہا نا جو بھی ہیں بڑھ ساپ وہ ضائب آتا ہے کہیں نہ کہیں تو بیٹھے ہوں گے ان کی ہمدردی ہیں کس کے ساتھ ہیں انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا لوگل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں ایسے کہا نا انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ قطعی طور پر نہیں چاہے گی کہ عمران خان آئے عمران خان اگر آتا ہے تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یعنی عمران خان کیوں چوب رہا ہے بھائی تیس تیس سال آپ نے اپنی مرضی کے یہاں پیادے بٹھائے لوٹ مار کی اپنی اپنی پالیسیوں پر کام کیا قوم کو قوم نہیں بننے دیا ادارے سارے تباہ کرنی ہیں ایک چانس پانچ سال کا دینے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسی صرف سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ بچہ وہ یہ کہتے ہیں سنیے گا وہ یہ کہتے ہیں ظلفی بخاری کی دفعہ بھی آپ نے دیکھا عمرے پہ جانا تھا فون کر دیا انفلینشل ہیں یو ٹرن مارتے ہیں صورتیال ایسی ہے ان کے ہی جو کارکنان ہیں کھلیڑی ہیں وہ بنی گلائی جا کے تو بینر اٹھا کے تو احتجاج کر رہے ہیں یہ سنیے گا سارا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں پانچ سال اگر انہیں مل جاتے ہیں خان صاحب کو تو کہاں دیکھتے ہیں انہیں کس طرح دیکھتے ہیں کیا صورتیال کوئی چینج اور ورکرز بھی کمال اور اکل مندہ ہو اور ورکروں پی ٹی آئی کے ہو کچھ خیال کریں آپ سپورٹ کریں جہاں آپ کی سوچ شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے خان صاحب اور ان کی ٹیم کی شروع ہوتی ہے مہربانی کریں اپنے اپنے گھڑوں میں جا کے بٹھیں فیصلے ایسے نہیں ہوتے اقتدار اگر نہیں ملتا نہیں تو یہ صحیح ہے اس دفعہ بھی ہے اقتدار جو ہے آپ لوگ چوروں اور ڈاکوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اقتدار میں آنے دیں اور باقی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جناب کہ یہ کرپٹ جو ہے پھر پی ٹی آئی میں آگیا فلان آگیا وہ آگیا مجھے ایک بات بتائیں جب خان صاحب کرپٹ نہیں ہے تو پھر کسی کی کیا اوقات ہے کیا جورت ہے کہ وہ کرپٹن کریں یہ بات مجھے ذرا بتا دیجئے وہ میرے بھائی جب زرداری بیٹھا ہوگا تو وہ ڈیمانڈ کرے گا وہ کہے گا پچیس تیرہ پچھتر میرا نواز شریف بیٹھا ہوگا وہ کہے گا جناب نائنٹی میرا دس پرشنٹ تیرہ اور شکر کریں زدہ ہی سب پچیس پرشنٹ دیتے تھے یہ تو دس پرشنٹ بھی نہیں دیتے کہہ کے بھی نہیں دیتے سالہ کچھ ہو گیا کچھ تھے کون کب تلاش کرتے رہیں گے آپ میربانی کریں اس ملک پر اس قوم پر ہمارے بچوں پر ابھی ایک موقع مل رہا ہے اس کو اویل کریں جب تک آپ میدان میں نہیں آئیں گے اپنا کھیل اپنا فن نہیں دکھائیں گے تو کیسے کیسے ایک مانے گا کوئی آپ کو بڑھا نہیں کریں بڑھا بات سنیے گا ایک بات آپ کو کہتا ہوں بریک کا ٹائم ہو چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ کہتا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکوں چوروں لٹیروں کی حکومت نہیں آنے شاید ہے لیکن جو پچھلے ایک تین ماہ بڑھا بات سنیے گا تین ماہ میں جو ایک انکلویزن ہوا ہے پی ٹی آئی میں آپ نے دیکھا ہے کہ بے شمار ایسے لیڈران رہنما دوسری جماعت سے ٹوٹ ٹوٹ کے آئے ہیں اور بے شمار ایسے بھی ہیں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کو حق کل یقین اللہ پہ کر کے اپنے پہ یقین کرتے ہوئے یوت کا جو نعرہ انہوں نے آج سے بی سال پہلے لگایا تھا تو یوت کو ہی پرموٹ کرتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ سے تفسار لیں گے ناظرین سٹے ویڈ آس جی ناظرین خان صاحب کی ڈاکون چوروں لٹیروں کی یوت کی اور پی ٹی آئی میں جو ایک پچھلے تین ماہ میں جو لیڈران دوسری جماعتوں سے آئے ہیں آپ مجھے صرف یہ بتائیے میں بات سمجھ گیا کہ تاریخ بجے بتائیے پاکستان کی جب الیکشن ہوتے ہیں کیا لوٹے جن کو اب لوٹے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی میں جائے ہیں تو بڑے اترازات اٹھ رہے ہیں یہی جب نواز شیف صاحب دو ازار تیرہ ان کے الیکشن لڈنین لگے تھے تو انہوں نے لوٹے نہیں لیے تھے وہ کہا جی میں لوٹے کوئی نہیں لوں گا اب کتنے لوٹے اس میں شامل ہوئے مشرف کا پورا تو بڑے صاحب فرق تو نانا رہا پھر آپ نواز شریف آپ ساتھ ملا رہے ہیں آپ خود ہی ساتھ ملا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بھی لوٹے لیے تھے انہوں نے بھی لوٹے لے لیے ہیں مقصد یہ ہے کہ مقصد ہے صرف اطلازات یعنی آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے نواز شریف نے بھی ٹھیک کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا تو پھر انہوں نے بھی غلط کیا بڑے صاحب پھر آپ کیا کہتے ہیں اگر آئمران خان کرپٹ ہے تو پھر غلط کر رہے ہیں نہیں بڑے صاحب لوٹوں کی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے بڑے صاحب کے پی کے میرے آئے میرے کرپشن کا کوئی انزام ملتا ہے بڑے صاحب بات سوال کر لیا کریں اس کا جواب لے لیا کریں آپ ظلفی بخاری کی بات کر رہے تھے مجھے ایک بات بتا ہے ظلفی بخاری کا پاکستان سے کیا تعلق ہے یا خان صاحب سے کیا تعلق ہے ایک نو بڑے صاحب دیکھیں وہی بات ہے بھر ظلفی بخاری پاکستانی نسان برطانوی ہے ابھی تک اس نے لمحیل نہیں کیا بڑے صاحب پاکستانی نسان برطانوی ہے بڑے صاحب میری سعودی عرب میں پدائش ہوئی ہے میرے پاس تابعہ تھا ان کے پیرنٹس تو پاکستان سے نا روش تو ملتی ہیں بڑے صاحب پھر میں بھی سعودین ہوں تو اس کا کیا مذہب ہوگا ایسی نہیں کرتے یا ایک تعلق نہیں ہے تو خان صاحب برطانیہ سے اس کا تعلق ہے وہ بزنس یہاں کر رہا ہے بڑے صاحب وہ تو میرے ریلیٹیوز ہیں کتنے برطانیہ میں ہیں بڑے صاحب ایسے ان کا پرستار ہے ان کی عزت کرتا ہے خان صاحب کے احترام کرتا ہے پیار کرتا ہے اس ملک سے اس پارٹی سے اور وہ اپنی جو ذر ہے جو مال ہے اس میں سے ہماری قوم کے لئے کچھ خرچ کر رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے وہ آپ کو گندہ لگ رہا ہے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کل کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے جلفیر مغاری صاحب عرشہ شریف نے سوال کیے تھے خان صاحب وہ سن لیتی خان صاحب نے جواب دے رہی ہیں سن تو لو رہا ہے اب یہ ایسے اتنی جن بھی کیا ہے جی بھر صاحب بلکل سوال جواب ہوگے ایک تو سن لیتا ہے سن لو رہا دوسری آگی بات ظلفیر بخاری کی کون ہے ظلفیر بخاری کون ہے ظلفیر بخاری میرا دوست ہے اور بہت کب سے آپ کا دوست ہے چھے سات سال سے دوازہ گیرہ کے بعد سے جب آپ کا جلسہ ہو گیا تھا لہور والا اس کے بعد سے نہیں ظلفیر بخاری ایک کرکٹ فین ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں سیکنڈ ٹیم کے لیے وہ کرکٹ کی وجہ سے وہ خیر مجھے جانتا تھا پہلے سے بھی اب پوائنٹ کیا ہے ظلفیر بخاری میں مجھے یاد ہے وہاں میں بیٹھا ہوں تو پتا چلا ہے جی کہ تھوڑا ڈلیئ ہے ان کے کوئی کاغذات ہونے ہے یہ کہنا کہ میں نے کسی کو کال کی ہے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے ایک آدمی بتا دے کہ میں نے کسی کو کسی کو کال نہیں کی کہ اس کو فیور دے دو میں نے نمل میں نہیں کال کی پختول ہوا میں پانچ سال گمٹ ہوئی اماری میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی کہا کہ میں نے ایک کلاس فور کا نوکر بھی رکھوایا کوئی مجھے کہہ دے کہ میں نے کوئی سفارش کیا کسی کی مجھے پتا ہی نہیں تھا انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ ہوا ہوا ہے اس کو انہوں نے بلیک لسٹ پہ ڈال دیا اس کو بلیک لسٹ پہ وہ بیٹھا ہے انٹیریر امنیسٹری سے بات کی وہ کلیر ہو ہم چلے گئے مجھے نہیں ابھی تک سمجھ جائے انٹیریر امنیسٹر کون ہے آج کل مجھے کوئی آئیڈیا ہے زلفی بخاری صاحب نے بات کی انٹیریر امنیسٹر صاحب مجھے نہ کوئی آئیڈیا ہے دیکھیں مجھے کیا پاتھ آزم خان صاحب میں کہتے ہیں عمران خان فاؤنڈیشن کے میں آزم خان آزم خان ایک بڑے رسپیکٹبل آدمی ہے کوئی مجھے کہہ دے کہ آزم خان کو ایک ٹیلی فون کال گئی عمران خان کی فون کس نے کیا تھا آپ نے نہیں کیا زلفی بخاری نے نہیں کیا ایئر پورٹ پہ بیٹھے بیٹھے اچھا کیسے ہوا کیسے لوگ جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ارشد بات یہ ہے زلفی بخاری ایک بریٹش نیشنل پیسے بزنس بریٹن میں کرتا ہے پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرتا اس کے اوپر نیب نے اس کے کوئی انکوائری کھول دی کیوں کھولی کہ اس کا پینما میں کمپریز تھی بزنس کیا کرتے ہیں لینل میں مجھے نہیں پتا زلفی کی کیا آپ کے دوست ہیں ساتھ سال میں اس کو بزنس پارٹنر تو نہیں ہوں میں اتنا جانتا ہوں کہ زلفی ایک کامیاب بزنسمن ہے زلفی وہ بزنس کرتے ہیں اچھا اب نیب نے ان کے اوپر انکوائری کھولی کہ جی ان کی پینما کمپریز میں نام آگیا پھر سب سے پہلے تو زلفی بخاری ایک بریٹش نیشنل ہے برطانیہ میں بزنس کرتے ہیں وہ بریٹش انڈ ریونیوں سے پوچھے کہ تمہاری کمپنیز ہیں وہ جواب دے تو ادھر ہے پاکستان کے تو نیشنل ہی نہیں ہے لہٰذا جو زلفی بخاری پوچھ رہے تھے جو بعد میں جہاز میں بیٹے پتا وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے غلطی کیا کیا اچھا آپ کسی کو بلیک لس پہ بھی ڈالیں گے ارشد مجھے یہ بتائیں میں آپ کو ایک فورن نیشنل کو بلیک لس پہ جاؤں آپ کو بتاؤں گا تو صحیح اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ بلیک لس پہ وہ جارے لگا دونر کا بلیک لس پہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی بڑی بات بن گئی یہ بات بڑی کیوں بنی شاید اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ عمران خان وہ ایکسپیکٹیشن لیول لوگوں کا اس حد تک لے گیا ہے جو وی آئی پی کلچر کے خلاف بات کرتا ہے جو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے جب کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اگر ایکانومی کلاس ٹکٹ میں نارمل فلائٹ میں جاتے تو لوگ وہاں پہ جہاز میں عمران خان وزیراعظم کے نارے لگاتے ان کے ساتھ سلکیاں لیتے بجائے اس کے ایک چارٹر جہاز میں دو نئے عزدگان کے ساتھ عمران خان صاحب جا رہے ہیں دیکھیں عرشان پلیز یہ انڈسٹینڈ کریں یہ جو اگر کہتا ہے کہ کسی پرائیویٹ جہاز میں مجھے کوئی اگر موقع ملا جانے کا ستائیسی راتماں گزارنے کا یہ کوئی غلط کام تھا یہ غلط کام جو وی آئی پی کے آپ بات کر رہے ہیں وہ تب ہوتا ہے جب آپ عوام کے پیسے خرچ کریں اپنے اوپر مجھے یہ میں آپ آپ تو یہ جہاز کس کا تھا چارٹر کیا ہوا تھا میرے سے ایک بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں پچھلی گرمیاں زیادہ تر نتیہ گلی میں گزاری نتیہ گلی میں وہ جو سی ایم ہاؤس ہے اس کے اندر میں نے گزاری آپ وہاں کا ریکارڈ چیک کریں اس سے پہلے بھی جاتا رہوں آپ مجھے کوئی میں نے وہاں کا میں آگرے گورنمنٹ کی ایکسپنس پہ رہ سکتا تھا سارے خرچے میں نے اپنی جیب سے کیے وی آئی پی وہ ہوتا ہے پاکستان میں جو صحیح نفرت ہے لوگوں کو وی آئی پی کی کہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یہ آشہ کرتی ہے اچھا بھٹی صاحب سب سے پہلے تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جب عرشہ شریف صاحب نے یہ حملہ کیا خان صاحب پہ ظلفی بخاری پہ ٹویٹر پہ بھی چھوڑا فیس بپ پہ بھی چھوڑا کہ عرشہ شریف صاحب جناب آپ نے تب کیوں نہیں ڈگ آؤٹ کیا جب سانہا مارڈل ٹاؤن ہوا وہ کس کا اجندہ تھا وہ کس کی کال پہ سارا معاملہ ہوا جب ریمن ڈیویس جہاں سے باہر چلا گیا یعنی کہ تب اتنا وای ویلا کیوں نہ ہوا اور یو نیور نو اسٹیبلش ہو گیا خان صاحب کی بات سے وہ کہتے ہیں میں نے کسی کو کال نہیں کی بھئی مجھے نہیں پتا آپ کو نو آئیڈیا باوٹ در سانگ یہ نو ٹو لگے ہیں نو ٹو عرشہ شریف تو بس یہ یہ سارے پرشتے ہیں جان بھوچ کے ایک کام ہو رہا ہے اس کو نہیں ہونے دینا اور جانا ہے اب پورا مال لگانا ہے حق کے نمک تو ادا کرنا ہے نا اب آپ ذرا آباز بھی ذرا دیکھ لیں خان صاحب عوامی عدالت سے پہلے تولہ باقی عدالت میں گئے ہیں اتنے اوپن اس میں انہوں نے ڈیبیٹ کیا ہے سوالوں کے جواب دیئے ہیں آپ بتائیں کتنی کوئی ایسا لینا مجھے بتا دیں نواز شریف کو میں چیلنج کرتا ہوں خان صاحب چھوٹا سا حمزہ شباد ایڈا سا وہ آکے جواب دے دیں پبلک میں لانکہ پتہ جائے گا آئیشہ آہد نہیں چھوٹنی خان صاحب پہ اتراز نہیں ہے بڑی صاحب خان صاحب کے فیصلوں بڑی صاحب بات تو سمجھے نا دیکھیں میرے پرسنل کریکٹر is something different but the decision جو فیصلے میں کر رہا ہوں کیا وہ ملک کے مفاد میں ہیں یا نہیں سیاست ذاتی معاملہ تو اور چیز ہم خان صاحب پہ تو تنقید کر نہیں رہے بڑی صاحب آپ نے خود ہی کہا نہیں بڑی صاحب نکتہ اتراز نہیں اٹھا رہے آپ نے خود ہی کہا میں ایک سوال بڑی صاحب پھر کروں گا یعنی ہر کمزور دیکھیں ہر کمزور طاقتور پر حملہ کرے گا تو وہ پھر مدھا اپنی صورت بنانا چاہتا ہے یعنی آپ پاکستان کی کوئی پارٹی اٹھا لیں پاکستان کا کوئی ادارہ اٹھا لیں یعنی ایمز کے آپ کے جو بیٹھے ہیں آروز نہیں تو بڑی صاحب کیا وہ قانون سے بالات آ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لاؤ نہیں ہونا چاہیے رول آف مین انہیں گھر بیٹھے ہی ان کے کاغذات منظور ہو جانے چاہیے کیا کہتے ہیں آپ پھر آپ جیسے اینکری پیٹھے ہوتے ہیں بھول رہے ہوتے ہیں نہیں تو بڑی صاحب آپ یہ بڑی صاحب جج حضر آتے ہیں آرو نہیں ہے سارا آپ نے دیکھا اس دفعہ ایک موس اورگناز الیکشن انہیں ہسٹری آف پاکستان ہے یعنی آپ کے رول آف لاؤ نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب تو یہ ہے رول آف لاؤ یہ ہے کہ چاروں گورنر نون لیگ کے بیٹھے رہے ہیں رول آف لاؤ یہ ہے صبح شاہ میٹنگز گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہیں رول آف لاؤ یہ ہے یار کون سا رول آف لاؤ ہے مہربانی کرے یہ تو بڑی صاحب اسٹیبلشمنٹ ہے نا آپ مکندنہ ہے اس کے ساتھ کیوں ملا رہی ہیں ایک آرڈینائی کیوں نہیں گئے مرے بھائی یعنی آپ یہی کہہ رہے ہیں آپ آرہو اس کو کوئی اور میسیج دینا چاہ رہے ہیں بڑی صاحب اچھا آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو جانا چاہیے تو پھر بڑی صاحب اتراز ہی کوئی نہیں آیا بلالیا تو پھر کیا ہوا بڑی صاحب نواز شریف صاحب جو ایک سو پتہ نہیں کتنی پیشی بھوکا چکے ہیں ایسے نہیں اب آپ کا اگلا سوال کیا تھا کہ الیکشنز کے جو کاغذات نامزد کی اچھا آپ فرما رہے تھے چلیں بڑی صاحب یہ تو جو ہے نا آپ کے سامنے پاکستانی سیاست جس طرح ہچکولے کھا رہی ہے جو معاملات ہو رہے ہیں جس طرح چاہ رہے ہیں سب کے سامنے کاغذتے نامزد کی بلایا یا نہیں بلایا خان صاحب گئے یا نہیں گئے سکروٹنی کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا بڑی صاحب تو اب اس میں سورتحال سامنے ہے تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں باقی نکتہ اعتراض ہے اس کا ٹائم ملا ہوا ہے وہ اپیلز میں جائیں گے دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے کیا معاملات ہوتے ہیں کچھ افراد ایسے بھی تھے جن کی ڈیول نیشنالٹی تھی اس میں سابق مراد علی شاہ صاحب بھی تھے لیکن انہوں نے میڈیا پہ آکے اس کی کلیریفیکشن دے دی ہے تو یہ جو ہو گئے ہیں اچھا بڑی صاحب ایک اہم سوال ہارنے کا یا کوئی اس کے لئے رول نیشن نہیں ہونے چاہے کیوں بڑی صاحب ایک اور چیز ہے ایک الیکشن لڑنے کے لئے ایک ہلکے میں کرون روپے خرچ ہو جاتے ہیں عوام کے ٹائم خرچ ہوتا ہے سارے معاملات ہوتے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ ہلکے میں جیت جاتے ہیں تو دونوں والی کونسی بات ابھی ایک سوال بتائیں بتائیں آپ سوال کے جواب دیں جہاں کی امان کاؤں کو عرض یہ ہے بڑے بڑے ریڈرز ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ حادثہ ہو سکتا حادثہ سمراج یہ ہے مکمکہ ہو سکتا اس کو آرائے جا سکتا ہے ایک option تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ عوام کی محبت ہے یہ demand کرتے ہیں کہ ہمارا جو ریڈر ہے ہمارے ہلکے سے لگے انہوں نے پانچ جگہ سے کاغذات نامدلگی جس کو آپ فوکس کر بیٹھے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں شباز شریف صاحب بھی تین سے چار جگہ پر لڑے ہیں میں ان حمضہ شباز کے قاقلات مستعد نہیں ہوئے اس کی وجہ بتا سکتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں یہ کہاں سے اہل ہیں کہ یہ ان دا الیکشن لڑیں گزشتہ 10 سال میں میاں شباز شریف صاحب نے جو گل کھلائے ہیں کیا کسی کو نظر نہیں آرہے کرپشنز کے عزامات بھی چھوٹے سے چھپن کمپنیوں کا سکینڈل ہے مجرم کو جتنی پروٹیکشن حاصل ہے ہمارے قانون میں کسی اور کو نہیں ہے فیصلے نہیں آئے لڑنے میں مال بھی لوٹ لیا حضم بھی ہو گیا اب جناب فیصلہ آئے گا مجرم ہے نا مجرم تو نہیں بنے نا بڑی بھی ہو سکتے ہیں چند دن میں مرزم ہے کہ نہیں یہ آپ اطراز جو عدلیہ پہ کر رہے ہیں عدالتی نظام پہ کر رہے ہیں یا ان پہ کر رہے ہیں میں کسی نہیں ان کے آپ کے فیصلے سال سال چلتے رہتے ہیں یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں میری بات سنیں یا صرف آلہ آدمی سوال یہ تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں انہیں در خوف ہوتا ہے اور عوام کی فرمائش پہ کرتے ہیں سوال تو ایسی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جی جاتے ہیں تب سنیریو کیا بنتا ہے چلیں ایٹلیس کوئی بار تو ہونی چاہیے دو حلقوں میں لڑنے پانچ پانچ چار چار حلقوں میں لڑنا تو بٹ سب میرا نہیں خیال کے مناسب ہے بٹ سب عوام کا پیسہ عوام کا ٹائم ہے عوام کی جذبات ہیں آپ دیکھیں عدالتوں میں جا کے دیکھیں سارا نظام آپ کا عدالتی نظام آگے ہی تاخیر کا شکار ہے اب دو تین ماہ میں دیکھ دو سال آگے سارے معاملہ چلے جائیں گے اس میں دیکھ نا یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے تو اس میں سسٹم کو چلنا ہوتا ہے پانچ سال بعد الیکشن ہوتے ہیں آپ تین سال پر الیکشن لے جائیں چار سال پر لے جائیں کس نے آپ کو منع کر رکھا ہے یہ ہے کہ یہ اب اچانک آپ لوگوں کو یاد آجاتا ہے کہ یوں لڑ رہے ہیں یوں لڑ رہے ہیں بھئی یہ تو لڑائی ہے سیاسی ہے سیاست ہے یہ ہمارے کھیل کا حصہ ہے بھئی اب برداشت کرنا پڑے گا اب حکومت آنے والی ہے تو چلتے چلتے بڑی سب یہ بتائیں بھاب آپ ایجنڈا جیتے گا الیکشنز میں یا لوکل انشاءاللہ ہمارا اپنا ایجنڈا جیتے گا ہماری قوم جیتے گی ہمارے لوگ جیتے گے ہم اس بار پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار عوام کے ووٹوں سے منتقل حقومت بنے گی کسی ایجنڈا نہیں چلے گا جی جو لیکے امریکہ میں ہوا تو ہے اتنا بڑا سکینڈل چلا جو بھی اندر انویسٹری گیشن ہے یہ تو ہے زیادتی بڑی صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیی تھا لیکن ناظرین دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی امید یہ کرتے ہیں کہ کوئی ریکنگ نہیں ہوگی نیکس الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی اس کے بعد کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا اور جیت عوام کی ہوگی اس کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہو جاتا ہے اللہ نیکے باندھ